حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایک عجیب فیصلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو یمن بھیجا ان دنوں یمن کے لوگوں میں شیر کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب طریقہ رائج تھا وہاں کے لوگ شیر کا شکار کرنے کے لیے گڑھا کھودا کرتے تھے اور پھر وہ مختلف تدبیروں سے شیر کو اس گڑھے میں گرا کر اس کا شکار کیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے ایسا ہی کیا گڑھا کھودا اور شیر کو اس گڑھے میں گرا لیا آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گڑھے کے اردگرد جمع ہو گئے اور اتنی دھکم پیل ہوئی کہ ایک آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گڑھے میں گرنے لگا گرتے گرتے اس شخص نے سنبھلنے کے لیے اپنے پاس کھڑے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اس طرح اس دوسرے آدمی کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی گرنے لگا اس نے سنبھلنے کے لیے ایک تیسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے آدمی نے چوتھے گا یہاں تک کہ چاروں گڑھے میں آ گرے شیر ابھی زندہ تھا اس نے چاروں کو اتنا زخمی کیا کہ وہیں ان کی موت واقعہ ہو گئی اب مرنے والوں کے رشتے داروں میں جھگڑا شروع ہوا کہ ان کا خون بہا یعنی دیت کون دے گا بات چیت سے گفتگو میں تیزی آ گئی یہاں تک کہ تلواریں تک نکل آئیں اور خون ریزی ہوتے ہوتے بچی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ابھی تک یمن میں ہی موجود تھے لہٰذا معاملہ آپ تک پہنچ گیا پورا معاملہ سننے اور تحقیق کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان چاروں کی دیت یعنی خون بہا گڑھا کھودنے والے پر ہے لیکن آپ نے اس کی ترتیب یوں بنائی کہ پہلے کو چوتھائی دیت دوسرے کو تہائی دیت تیسرے کو آدھی دیت اور چوتھے کو پوری دیت ملے گی بعد میں جب یہ قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی یعنی آپ نے اس فیصلے کی تائید کی اور اس کو درست قرار دیا علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خطان قتل ہوئے تھے گڑھا کھودنے والا ان کی دیت کا ذمہ دار تھا لیکن پہلا شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ تین آدمیوں کو ساتھ کھینچنے کی وجہ سے ان کا قاتل بھی تھا لہٰذا جو دیت اس کو ملتی اس کے تین حصے ہر مقتول پر تقسیم ہوتے اس طرح اس کے لیے صرف چوتھائی حصہ ہی بچتا تھا اسی طرح دوسرا شخص دو آدمیوں کا قاتل تھا اس لیے اس کی دیت تین حصوں میں تقسیم ہوتی اور دو تہائی حصے اس کے دو مقتولوں کو ملتے اور ایک حصہ اس کو ملتا تیسرا شخص ایک آدمی کا قاتل تھا لہٰذا اس کی آدھی دیت مقتول کو ملے گی اور آدھی دیت اس کی ہوگی اور چوتھے آدمی نے چونکے کسی کو ساتھ نہیں کھینچا تھا لہٰذا اس کو اس کی پوری دیت ملے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی فہم فراست کی وجہ سے آپ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا جاتا تھا صحابہ کرائم رضوان اللہ اجمعین اپنے اہم معاملات میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ کی رائے کو مقدم بھی جانتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین اور دنیا دونوں کی سوج بوجتا فرمائے آمین جزاک اللہ